حق وہ نہیں بھرتے اپنے بیٹوں میں مگر آگ وہ اب اس میں سنو پر اللہ کا مصد ہوگا کہ جو حق کو جاتے ہوئے لوگوں کو راسی کرنے کے لیے لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے من چاہے فتبے جائی کرے ان کے اطلاع سے اگر نے یہاں پر متوجہ کیا ہے اس کے بعد رکو نمبر 22 کا آخر کا ہے آیت نمبر 117 تک تبیل آیت ہے قرآن نقیم کی اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکی کا جامعہ تصور ہے جو بیان فرمایا رہے اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو محس چند اصول کو اپنا کر چند ظاہری چیزوں کو اپنا کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہی محس نیکی ہے بلکہ اللہ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لانے والا ہے وہ جب نیکی کا ایک قررت آتا تو ایمان کے ساتھ ہے ایمان ہے تو نیکی نیکی ہے ورنہ پھر اچھا کام کیا جائے آیاتِ قرآنی کے لئے سے وہ نیکی نہیں ہے تو نیکی ایمان لانے والا اللہ کے اوپر آخر کے اوپر اور رسولوں کے اوپر یہ وہ ایمانیاں سے نیکی کا تعلق ہے کہ اللہ نے نیکی پر کملی مظاہر بیان فرمائے کہ جو نیک شخص ہے اور اللہ کی راہ میں مال سچ کرنے والا ہے وہ انسانی اندردیس کے اندر پہنجھون ہے اور اس مال کی محبت کے باوجود اس مال کو وہ لوگوں کے اوپر لگانے والا ہے دوسرا عملی مضاہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ نماغ اندرہ کرتا ہے اور سکاں دیتا ہے وہ یہ نماغ اور سکاں کے ذریعے اعطالح نے حکم دلدہ سے پسکار بیان فرمایا کہ جہاں انسانی اندردی ہے وہی اسے اللہ کے احتمابات پھر بھی عمل کرنے والا ہے مزید معاملات کے نماغ سے اللہ نے تیسرا عملی بسر بیان فرمایا وہ اپنے عہد کو پھر کرنے والا ہے وہ معاشر پہتر بیدل احسانی معاہدات کو پورا کرنے والا ہے کہ جب وہ عہد کرے تو سمیت کو پورا کرے چوتھرہ اپنی مسئلہ اللہ نے دیان فرمایا کہ وہ تنگی میں مسائل میں پریشانی میں سبر کرنے والا ہے ٹٹنے والا ہے پھر وہ خصوص جن کے موقع کے اوپر وہ یا میرے لوگ اللہ کے راہ میں رہتے نہیں ہیں یہاں پر اشارہ آ رہا ہے اس موقع کے اوپر بھی سبر کرنے والی ہے مزید اللہ نے دیان فرمایا اولائی کے لذینہ صدقوں یہی قلود ہیں کہ جب اپنے نیکی کے دعاقے میں سچے ہیں وہ اولائی کا حول متقبون اور یہی حضر میں متقبی ہیں اللہ یعصاب ہمارے حضر بھی پہلا فرمایے اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے نامر مقبول یہ احساس کا حکم ہے کہ جو عطا کیا رہے یہ روایہ پہلا ہو چکی تھی کہلے کوئی بڑے قبیلے کا انسان نہ ہو کرنا اس کے دنرے میں سوٹے قبیلے کے دو دلتے مالے جاتے تھیں اور اگر کوئی بڑے قبیلے کا قبر کرتا وہ اپنے غلام کو یہ کسی اور قدر انسان کو قبر کر دیا کرتا تھا اللہ نے اس سے منا فرمایا اللہ نے کہا کہ یہ کوئی احساس اسی کے لحاظ سے ہوں گا کہ جو قاتل ہیں اسی کو قبر کیا جائے گا مزید اللہ تعالیٰ نے یہ ریایت بھی یادہ نہیں کہ اگر مقبول کے براسات چاہیے تو قاتل کو معام کر سکتے ہیں یہ معام بیرا کسی اٹھجر پر نہیں ہو سکتا ہے اور یہ معام بیئت کے ذریعے کچھ نیر دیر کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے شریعت میں فیر اجازت بھی ہے البتہ یہ مقبول کے براسات کا اطلاع ہے کہ وہ تو چاہیے فیصلہ کر سکتے ہیں مجید اللہ نے دیانت فرمایا کہ دیکھو اگر مجید معام کرنے سے جلی ہو جائے تو قبل کرنا ہی بہتر ہے کیوں اس کے معاشرے میں جنائی بھی کے جو روپے کے اس کا پسیر اللہ نے دیانت فرمایا پھر اس کے لئے وسیعت کے حوالے سے جو شہدائیات آ رہی ہیں لیکن جب سوئے مصر کے اعتمار پر یارہ ورمانہ ناصر ہو گئی تو یہ ابتہائی احکامات منصور ہو گئے اور وہ جو سوئے مصر کے احکامات ہیں وہ احکامات ہیں کہ جو شریعت میں نافذ فرما دیئے البتہ ایک بات یہاں پر اللہ نے ریان فرمایا کہ دیکھو اگر شریعت کے اعترد کوئی زیادتی کا کام ہے تو اس کام کی اصلاح کر لو دویا نافذ فرمای کی وسیعت کی پیر بھی نہیں کی جائے گی اس کا اشارہ ہے جو یہاں پر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے درکو نمبر تیس فرما سکتا رہے اور یہ بات لیکن کا بڑا دردش مقام ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ ورہ تعالیٰ نے درہ ورمان کے روزے کے اعتبار سے تمام پر احتمار کے جو اعتبار دیئے آیت مبر اسو تیراسی مزدہ نے بیان کرمایا یا ایک اعتبار سے نہ آ رہا تو اے لوگوں کے ایمان لائے ہو مجھے بارے کو اس سیام تم پر گزار اتنا خاص کرا کیا گیا گیا ہے کما تُجھی پہلے لگینہ میں مطلب لگوں کہ صلاح تم سے پہلے لوگوں کا خاص جعل لکھو جتہون تاکر تمہارے کے تقوہ پیدا ہو جائے وہ یہ روزے کا حاصل بھی بیان کرمایا کہ تقوہ اندہ قدر اللہ کا قوم دلوں میں تقوہ پیدا ہو جائے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے بات مجھے دیکھ رہا ہے وزید اللہ تعالیٰ نے آیت مکر 185 میں بیان فرمایا شہر بن اولان اللہ سے منزلہ فیہر قرآن یہ رمضان کا پہینہ کوئی اس قیدہ میں قرآن کو نازم فرمایا اُدھر نے اتنا سیپو بھئی کے ناکر میں اُدھر ملک قربان یہ ہرائیت میں اکثانیت کے لئے اور ہم اور باتر میں فرق کردینے والے کتاب ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی رہے وہی رمضان کی فزیدت اللہ تعالیٰ نے موضول قرآن کے ساتھ اُڑی ہے تبھی یہ راتوں کی طرح بھی اسی قرآن کے موضول کے طبع سے ہم عدا کرتے ہیں اور کسی کی نسبت سے دینا تھی طرح اللہ نے یہ موقع میں فرام کیا کہ کچھ نہ کچھ قرآن کو سمجھنے کی ہم بس مختصر سے مجلس میں کوشش کر رہے ہیں مزید آمدان سے بزارش ہے کہ تصرف کے ساتھ قرآنی رقیب کی ترامت کرنا قرآنی رقیب کو سمجھنا تاکہ اس مہینے کے لئے اس قرآن تاہت عدا کیا جا سکے تو جس کے لئے اللہ نے اس مہینے کو فرزیدت عدا فرمائی اس کی طرف یہاں پر اشارہ کی تو آ رہا ہے اللہ نے لیانت فرمایا فرما شاہدہ میں قرآن شاہدہ فریصور وہ اس مہینے کی روزے کی فرزید پر یہاں پر آ رہی ہے مزید آمدان نے لیانت فرمایا کہ یہ کس کیے وہ اس محینے کی اللہ عامان حدا تو کہ جب بڑھائی کر رہا ہے اور عامل سے اس نے کہا اللہ نے تمہیں ہینایت عدا فرمائی وہاں اللہ کو شکر عدا کرو وہاں اللہ کی کسی بڑی میمت برانت میں بھی نہیں ہے جو اس ہیدائیت کا اللہ کے شکر عدا تمہارے وقت خاجب ہے اس کے بعد آیت آیت نمبر 186 پہ روزوں کا حاصل نے یاد فرمایا کہ روزوں کا حاصل ہوں نہ کیا چاہیے وہ اصحابہ چاہیت نہیں فہم نہیں کریں اور اے نبی جبکہ آپ سے پوچھے میرے بارے میں خودشک میں تو قریب ہی ہوں وہی خودہ اپنے داری ادا دار جب پکارنے والا تجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکارتا جواب دیتا ہوں فریض کہی بھولی تو ان کو بھی تو چاہیے کہ تجھے یاد کریں فریق بھی ہوں بھی اور تجھے پر ایمان رکھیں کہاں لہوں گے شروع تاکہ وہ ہدایت پا جائیں گویا کہ زبروزوں کی عبادت کا حاصل کیا ہے جب پیدا ہو جائے بندہ اللہ کی بندگی کرنے والا بن جائے اللہ کو پکارنے والا بن جائے اللہ کو ہماری پکار کا جہاں دیتا ہے کیوں ہارے کو محلوب میں ہائد رہے پردے پیرانی کرنیسہ کو کرنیسہ سے اٹھا دو یہ یہ ہے وہ تعلق جو بندے اور رکھ کے جگہیان کائن بلاتا ہے اس کے بعد اللہ خمانہ و تعالی نے اس رکو کے آخری آیت کے طرح ایک سوٹھاسی میں بیان پرمایا کہ دیکھو ایک ہے دنیا کا روزہ اور ایک ہے زندگی پھر کا روزہ وہ یہاں پر اللہ نے اشارت فرمایا ہے کہ جب وہ ناجائز طریقے سے ایک عسلے کا مان نہ کھاؤ اور نہ رشوتوں کے طریقے اسے وہ کام تک پہنچانے کی کوشش کرو تاکہ تو ایک عسلے کا حق مان سکو وہی اب روزوں کا حاصل پوری زندگی کے ترکیہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاں تم حلال سے رکھے ہو چودہ سے پترہ دھتے تیس دنوں کے اندر اسی طرح پوری زندگی میں اپنے آپ کو حرام سے رکھو اور حلال پر اتفا کرنے والی بجہ ہو اس کی طرح اشارت آتا ہے اس کے بعد حقوق نمبر چوبیس کا حقوق اللہ ہے اور اس حقوق کے اندر اتفاقِ مال اتفاقِ جان اور حجر روزے کی کچھ احکمات ہیں کہ جو اللہ نے حطا فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے لیار فرمایا کہ دیکھو یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے اس کے در اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ اسلامی احکمات اس کمبری کیلنڈر سے جاری ہوتے ہیں جس کا تعیون ہم چاند سے کرتے ہیں روزوں کا آباس چاند سے حج کا تعیون چاند سے رجل کا تعیون چاند سے یہ تو احکمات ہیں جس کے لیے اللہ نے چاہت کو بڑی مہم نشانی ہے کے جو بنایا ہے مزید اللہ نے بیانت فرمایا کہ دیکھو اللہ کی لاحہ میں رہتے رہو وقال کیوں کی سبیل اللہ اللہ کی راہتے رہو اور لڑو اللہ کی راہ کے ان سے جو لٹتے ہیں ان سے نہ کروں اور زیادی نہ کرنا ہوئی ہے اللہ کے معاملے میں زیادی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان پرمایا یہ ہے انتہائی تیار کالمρόت کو ہمارے بھی skiing کہ اللہ سبحانہ وتعالی بیانڈ فرما رہا ہے مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو جس سے کیسا معاملہ ہے اس سے بیسے ہی بدلہ ہے کہتے ہو لیا جائے گا اس کے بعد مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو حدودِ حرم کوئی امتانی حرمت قبیت ریاض کرو کوئی حدودِ حرم کی اندر جب و جتاں کرو ہاں اگر کوئی تمہارے اوپر چلائی گئے تو ان کے ساتھ پھر مقابلہ یا بدلہ ہے کہ جو لیا جائے گا مسید علیہ السلام مقابلہ نے ریاض فرمایا وَقَابِلُهُمْ اَتْقَلَا تَجُوْنَا فِتْنَا اور لڑوئے سے اس وقت تک جب تک فتنہ باقی نہ رہی کیا مصدب ہے؟ فتنہ ان حالات کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان آزاد محول کی اندر اللہ کے احکامات کی پیر بھی نہ کر سکتا ہو ان حالات کو فتنہ کر دیا گیا ہے تو ایک بلدہ اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے تمام احکامات کا عمل نہ کر سکے یہ دوریں کنہ ہے تو بیان فرمایا تب تک ان سے لڑو جب تک تین غالب نہ ہو جائے اور اللہ کا حکم نہ کر پائیں نہ ہو جائے اس کا اشارہ یہاں پر آ رہا ہے اس کے بعد مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے بیانت فرمایا کہ جس طرح زمینی غرمت ہے اسی طرح زمانی غرمت ہے اور چار منینے اللہ نے غرمت مانے قرار دیئے یعنی عوجب زربادہ زربرجر اور مٹر کا ان مہینوں کے غرمت کا خیال کرو مزید اللہ سبحانہ وتعالی نے بیانت فرمایا وَمَنْكِ بُو فِي سَبِیلِ اللَّو اور مجھ کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی رہمیں وَلَا تُمْكُو بھی ایڈی کو ٹِلَّتَا حَلُقًا اور نہ ڈالو اپنے ہاتھ و اپنے آن کو ہلاکت کے ادھر یعنی اگر اللہ کے دین کے لئے تو مال نہیں لگاؤگے تو آج مان کی دنیا کے ادھر اس دین کو آگے پہنچانا اس دین کی دامت و تبریب اس دین کی اشان اس دین کا غلوان اس دین کا نفاظ ممکن نہیں ہوگا تو اس دین کے لئے اپنے مان کو خج کرو اور اگر تم یہ اتاج نہیں کروگے تو یقینہ دین مغلوب ہوگا اور اس سے تم اپنے آن کو ہلاکت میں ڈالو گے اس کی درپلگاں نے مدوجہ کیا اس کے براہ نمبر 196 کے اندر حجر ہوئے کہ کچھ احکمان میں جو بیان فرمائے اسوی بات اللہ نے بیان کر دی وعظم وحج ورمہ قلیلہ پورا کرو حج ورمہ اللہ کی رضا کے لئے یہ جو عبادات ہیں اس کا اصل حاصل کیا ہونا چاہیے کہ رب راضی ہو جائے لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو حاجی کہتوانا مقصود نہ ہو بلکہ ان کو پورا کرو اللہ کو راضی کرنے کے لئے مزید کچھ زمنی احکامات ہیں جو اللہ نے حج ورمہ کے احطاب سے دیا فرمائی ہے اس کے بعد حج ورمہ کے احطاب سے دیا فرمائی ہے یہاں پر فریضہ حج کے کچھ آراب ہے کہ اللہ نے بیان فرمائی ہے انہیں کو جب حج کے مہینے آ جائیں اور جو عاصم کرے حج کرنے کا ان کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک وہ حج کے سفر کے ادھر اپنی آن کو حج ہوئی سے محفوظ رکھیں نا فرمانی سے محفوظ رکھیں جھگڑے جھگو جدار سے محفوظ رکھیں اور نیکی کے کام کریں کیونکہ اللہ اس کو جانتے والا ہے اور زادے راہ اپنے ساتھ رکھ لیا کریں جو سفر کے اخراجات اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا کریں مزید بیان فرمایا فائم نا فیر و زاد تقوی اور اللہ کی نافرمانی کا زاد یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو احسان زادے راہ اپنے ساتھ رکھتا ہے مزید اللہ نے اشارت بیان فرمایا کہ دوران حج اگر کچھ اجارت کچھ لیم دیر کر لیا جائے تو اس کی ممانیت نہیں ہے ہاں مقصود اجارت نہ ہو دیکھیں اگر سفر حج کے دوران کچھ خریدوں فرق ہو جائے تو اس کی ممانیت اللہ نے نہیں کی رہے اس کے بعد وہ قیدار کا پسکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیان فرمایا ایک قیدار وہ ہے کہ جو حرم نے جانے کے بعد اللہ کے گھر کی طرف جانے کے بعد بھی محض دنیا ہی کا طالب ہوتا ہے اللہ نے دیان فرمایا کچھ لوگ یوں ہوا کتے ہیں رَبَّنَا آزِنَا فِي دُنیا وَمَا لَهُو فِي الْعَرَبْ فِي دُنْا اے رب ہمیں عطا فرما دنیا کی سبت نہیں اور نہیں ہم تی آخرت میں کچھ بھی کوئی اللہ کے حضور حاصل ہو کر بھی صرف دنیا ہی دنیا ہے کہ جو وہ مانگا کرتے ہیں ہاں یقینا دنیا مانگو اللہ نے پھر اس کا بہتری طرح سے عمل بیاد فرمایا بھر دیو دعا کیا کرو رَبَّنَا آزِنَا فِي دُنیا قَسَمَا وَفِي الْعَرَبْ فِي الْعَرَبْ فِي دُنْا وَفِي الْعَرَبْ فِي دُنْا اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اے اللہ آخر کی بھی بھلائی عطا فرما اور اے اللہ ہمیں آر کے عطا سے محفوظ فرما ہوئی ہے یہ ماننداز ہے کہ جو اللہ نے سکھایا ہے اور یہ بات ہم جاتے ہیں کہ طواب کے دوران اپنے یوانی سے خجرِ حصود کے درمیان یہ دعا معانیات مصقون ہے اللہ کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ میں ملتا ہے اس کے بعد نصیل اللہ سبحانہ وآلہ نے دو کردائیں اس کے لئے بھی بیان فرمایا ایک ایک دن گناہ پسندینہ کردائی ہے منافقین اور انتطفی تر کردائی ہے جو اللہ سبحانہ وآلہ نے بیان فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچ جو اللہ جنہ فرما دی سے تو وہ پکڑے رکھتے ہیں اپنی نص کو گناہ پر وہ جب ان کو اللہ کے لئے گناہ پر ہوگے رکھنا ہے وہ جب تکپل ان کے ادر قیدہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے احتمال کو اپنانے والے نہیں ہوتے اللہ نے بیان کر بایا فخص بہو جہنم ان کے لئے جہنم تک آتی ہے وہ لبیٹ سلمی مار اور یقیناً وہ برا کی کانا ہے اللہ اس کردام سے ہمیں محبوس کروائی اس کے بارے اللہ نے نیک کردار پسندیدہ کردار ریاض پر آیا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جب ہی جان اللہ کی رضا کیے کھپا لیتے ہیں اپنی سب کچھ اللہ پر آج کرنے کیے لگا لیے ہیں مفسرین نے اشارہ فرمایا سبحیت روی روی اللہ ہوا کہ جو روح سے آئے تھے اور اپنی سب کچھ قرمان کر دیا اللہ کے ہی کے لئے اور خالی ہاتھ حجرت کر کے مدینہ چلے کہے ان کا اشارہ ہے کہ جو آنا ہے اس کے بعد آیت نمبر دوستو آٹھ کا آقا ہوتا ہے اللہ سکانہ مطالعہ نے لیار فرمایا یا ایوہ الرسیدہ آر بنو اے گولو کو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے ذات رہو جاؤ وَلَا تَتْقَوْيُوْ مُتُوَاجِ شَيْطَان اور شَيْنَان کے نقش قدر کی پید بھی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْكُمْ مُبِين وہ تمہارا خلا اور باتِ دشمن ہیں اللہ نے پورے کے پورے دین میں لاخل ہونے کا حکم ہے کہ جو دیا ہے یقیناً کہ اس کے ادر آقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسمات بھی ہیں خاندانی انکامات بھی ہیں اس کی طرح اجتماعی زندگی میں چلے جائیں تو معاشر بھی ندایات بھی ہیں معاشر احمائی بھی ہیں سیاسی رحمائی بھی ہیں عدالت کا نظام بھی ہیں تعریف کا نظام بھی ہیں یہ تمام کے تمام محنون ہیں کہ جو دین اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ پورے اسلام میں لاخل ہو جاؤ اور اگر پورے اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ اللہ کے احتمال کی پابلتی نہیں ہے بلکہ یہ شہدان کے نفش قدم کی پہلی ہے اللہ ہمیں جزوی اسلام پر عمل پیدا ہونے سے محفوظ فرمائے ہم سکرے بزرہ کے عامل پر چاسی میں تب سمجھ کر آجیں گے کہ جنہ یہ روش ہوگی تو اللہ نے بیان فرمایا دنیا میں زندگ ہے اور حالت میں شریل عذاب کے درمی کو لوٹ آیا جائے گا اس کے بعد رکو نمبر 26 کا آب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ یہ کو یہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے جو اللہ کے احسانات کی نافرمانی کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں اللہ تیمتے ہیں کہ ان سے چھن لیتا ہے پھر اللہ نے مشرقین اور قناہ میں تب اس کے لئے بیان فرمایا یہ اہل امان کا مصابر آئے کرتے تھے یہ مصابر اہل امان پر آوازیں کسا کرتے تھے مطابق رانے والوں کو اللہ نے انجام کیا کہ تل قیامت کے لئے بللہ سبحانہ وتعالی جو نتقین ہیں اللہ کے فرما پردار ہیں ان کاکروں کے پر ان کو غالب فرما دے گا اور کرتو ریش زندگی کے حضر ہوں گے اس کی طرف اشارہ یہاں پر قانم آگے اس کے بعد آیت نمبر 213 میں اللہ نے اس بات کو غالب فرما دیا یہ جو دنیا کی اندر تفرقہ باسی ہے یہ جو دنیا کے اندر اندرافات ہیں یہ جو دنیا کے اندر انسان کی بھوری ہے اس کی دنیا کی وجہ کیا ہے پر دیم بھئی نہ ہوں آپس میں زندگی زندگی کی وجہ سے وہ کہے کہ میں درست ہوں اور دوسرا کہیں کہ میں درست ہوں اللہ نے بیان فرمایا کہ چودہہت یہ خواہش یہ زندگی زندگی انسان کے درمیان تفرقہ پیدا کردی ہے اس سے اپنے آپ کو مہنگوز رکھو اور اپنے آپ کو اللہ کے احضرمان کے ساتھ میں جھکانے والے ہیں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ کوئی جنرل مشکلات سے دیر دی گئے ہیں یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے اتہائی تکارید ہیں اتہائی آسمائش ہیں کیونکہ آسمائش میں پورا ادھرے گا یقینات ان کے لئے کامی آتی ہے اور اللہ کی آسمائش اس سے پہلے امیدیہ و حصول کے لئے آئی ہے اور اہل ایمان کے لئے آئی ہے باتہ یکولا رسول یہاں تکے وہ پکار اپھے والذین آدمی معروف اور وہ لوگ کے لئے ایمان لائے مطا نصر اللہ اپنا پائے گی اللہ کی مدد اللہ جان دو انہا نصر اللہ قیب کہ بیشک اللہ کی مدد قیب ہی ہے تم اپنے آنکھ کو اللہ کی اطاعات میں لگاؤ اللہ تمہارے لئے آسانی کرنا مشکلات کے ساتھ آسانی اللہ نے لگی ہے لیکن یہ باتہ آسمائش ہے اس کے بعد آیت نمبر 215 میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو مال ہے اللہ نے کچھ مسائل بیان کمائے جو اللہ نے تمہیں مال آقا کیا ہے ان کو اپنے والدین پر منابت راہو پر یتیموں پر موقعوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو اور یہی کوئی دل کے لئے خرچے کی جو اس کے لئے اشارہ پار آنا ہے اس کے لئے نمبر 215 سولا میں اللہ نے جن کی فرزیت ترسکرہ بیان فرمایا خودے والے امور پرکارو وہاں بکٹر ہو لہم فرض کہ اللہ نے تمہارے پر جب جہتے ہو ناپسد کرتے ہو پھر اللہ نے ریان فرمایا کہ کدی نہیں ایسی چیزیں ہیں جب کو تم ناپسد کرتے ہو لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور جب کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں ناپسدیدہ ہے اللہ جانتا ہے والدہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو تو یا اللہ کے احکمات اور اپنے آپ کو جھوڑانے مالے بڑھ جاؤو پھر رکو نمبر 27 کا آقا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ادھر ریان فرمایا کہ یہ جو مشرقین مقتہ تھے یہ اہل ایمان کو حق سے رکا کرتے تھے ان کے راہ میں رکابہیں پیدا کیا کرتے تھے اور حابیلہ کیا کرتے تھے یہ جو اہل ایمان ہیں یہ جب کو جدار کرتے ہیں اللہ نے بیان فرمایا والفتر اور درو من القدر یہ فتنہ زیادہ پڑھا ہے اس نریجنی سے آپ فتنہ سمجھ کر آجکے یہ ایسے آلات پیدا کر دیے جائیں جس میں بندہ اللہ کی کامل اداعات نہ کر سکے واللہ نے بیان فرمایا یہ فتنا زیادہ پڑھا کنا ہے قتل کے مقابلے میں وہ اللہ نے حکم کیا کہ تم سے دیتال کرو اور ان کو اللہ کے راہ سے ہٹانے کی کوشش کرو مزید آگے بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے واللزین حال وہ جو حجلت کرنے والے ہیں وہ جہاں بیدوں کی سبیل اللہ اور اللہ کے رحمے جہاد کرنے والے ہیں وہ اولائے کے لیے جو نران مکل اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو کا اللہ کی رحمت ہے لہے جو حجلت کرتے ہیں اور جو جہاد کرتے ہیں لہے ایک حجلت وہ ہے کہ زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ مطقل ہو جانا لیکن ایک حجلت وہ ہے کہ جو گناہوں کو ترک کر دینا ایک حجلت وہ ہے کہ جو بیانانی نیتال میں نہیں کر جا لیکن ایک حجلت وہ ہے کہ ہر اس کام سے اپنے نصف پر روک لو کہ جو رب کو ناپسند ہو وہ یہ ہے وہ حجلت اور جہاد اس کا وسیط پر ثمور کہ اللہ کی رحمت میں ایسے دوبوں کے لیے اس کے بعد اللہ نے اسلاح معاشر کے نباس کو جہتا مدتا فروائی ہے کہ جہاں پر شراب کی غرمت تذکرہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے یہ لاکھت جاتے ہیں کہ شراب کی غرمت تدریجی نبتا میں نازل فروائی ہے تہرہ حقام سورہ بطلہ قائد نمبر دو سو پنندس ہے موسیٰ حقام سورہ عیسیٰ نمبر ستالیس میں آیا ہے پر حتمی فیصلہ سورہ باید نمبر نائنٹی ون میں آیا ہے یہاں پر اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو یہ دونوں پڑے قناہ کے کام ہیں ہاں کچھ فائدہ ضرور ہوگا اس کے ادرد لیکن اس کے قناہ پر پہلو زیادہ ہے کوئی اشارہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا مزید اللہ نے دیان فرمایا کہ دیکھو جو مال اللہ جتو میں عطا دیا ہے پلے نرخ جو ضرور سے زیادہ اللہ کی راہ میں حرش کر دو کیا یہ ہے عالی قریم مہار جو ضرور سے زیادہ اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو اور کمتا درجہ جو اللہ نے لگتا ہے وہ ہے زکان کا معاملہ صحیح جنسان پر کیا کہ ان دونوں کے درمیانے پہنک پڑا گیٹ ہے جس کے ادر جتنا شعور پر ایمان پیدا ہو تو عطمہ اللہ کے راہ میں حرش کرنے والا بجائے مزید اللہ صبحانہ وآلہ نے مال یقین کے بارے میں کچھ حجائیات جو عطا کی ہیں اللہ نے مزید آگے دیان کر بایا کہ مسلمانوں کا مشرقین سے نکاح جائز نہیں ہے اہل ایمان کا مشرقین سے اللہ صبحانہ وآلہ نے نکاح کی مرمانیت 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 اس کے بعد اللہ صبحانہ وآلہ نے رکو نمبر 28 یہاں سے کچھ مرمانیت کے مطالب مسائل ہیں جنہا آواز سنتا ہے اللہ صبحانہ وآلہ نے یہاں پر بیان کر آیا کہ اس کے خیلس کے سوال کرتے ہیں تو اس بات کو جان لو یہ ناپاکی کے ایجاب ہیں ان حالات کے اندر نجس معاملہ گفر ہو جانے معاملہ بھی نہ ہو اور نوربل حالات بھی نہ ہو کوئی شریعت کے احکام کے مطابق حمل کرو مزید اللہ سبحانہ وآلہ نے ریان فرمایا کہ یہ جو زوجین کا طالب اللہ کی اطاب فرما ہے اس کے کی بقا یہ وہ مقاسد ہے جس کے طریقے اللہ نے اس نیکہ ہمگے واقعی تا بدل کو جاری فرمایا ہے اس کے بعد آکھر نے بیان فرمایا کہ دیکھو نیتی نازلنے کی قسم مت کھائے کرو کہ جو بات بات پر انسان قسم کھائے اللہ کی قسم میں یہ نہیں کرو گا اس کو تا مسئلنے حل کیا وزید اللہ نے ربی قریر صلی اللہ وآلہ وآلہ کے دلیو سے فرما جائے جانے ترمیسی کی روایت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور قسم کھانا حرام ہے کوئی اللہ کیسے بات اس کو اپنی بسم نہ خائر کرو اس کے بعد اللہ نے ایلہ کو مسئلہ بیار فرمایا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی سے گروف ہو جائے کسی جنرے کی وجہ سے تو اللہ نے بابرے کر دیا کہ چار مہینے کی مدد ہے یا تو اس کے ساتھ ماملات کو دروز کر لو ورنہ اس کو طلاق دے اسے علق ہو جاؤ اس کے پاس اہتماع کے جو آ رہی ہے اس کے بعد وزید آلی اللہ سبحانہ وآلہ نے 31 سے رکودت طلاق عدد رضا اور بیوی کے اہتماع کی جو بیعات فرمای ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے بیعات فقرت ہے اس کے اندر انسان ڈاؤن بھی نہیں ہو جاتا کہ اگر آپ اس میں کان کان آ چڑھ رہی ہو تو ان کے لئے اللہ کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ نے اس فقری دی کے اندر اللہ حضی رکھا ہے لیکن یہ حلال چیزوں میں نا پسند دی در حلال ہے جو بیان فرما مزید اللہ نے یہاں پر وضع کر دیا کہ ایک یا دو دلام کے بعد عدد کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے دوبارہ کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ کے رجع ہی کہا جاتا ہے پہلی اور دوسری دلام عدد کے دوران اگر شعور بیان فرمایا اس کے بعد ایک مبر 239 کا اللہ نے واضح کیا کہ خلا لینے کی اجاست ہے لگر کوئی آدم چاہر مولد سے باتنے شہور سے علاق ہونا تو اللہ اس کو حق دیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے شہور طلاق دیتا ہے اور بیوی خلا لے سکتی ہے اس کی پھر وصی طلاق میں جو شریعت نے واضح کی گئے اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری طلاق دو سے زیادہ ہو جائے یہ مدد کا دور گزر جائے اور تین طلاق ہو جائے فائم تک نمہ پھر اگر وہ طلاق اس تیسری مرتبہ تو تیسری طلاق کے بات رجوع کرنے کہ اللہ نے حتم کر دیا پھر ایک شرط ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے پھر وہاں سے نکاح ختم ہو جائے کہ اس کے شوہر پر انتقاب ہو جائے تب پہلے شوہر سے شاہر کر سکتی ہے لیکن یہ طلاق کی کے ساتھ حلالہ کرنے وقت ہو یا یہ ساری چیزیں نیچرل ہوں گی تو پھر اس کی جاتے بھی اللہ نے بھی ہے مزید حضر نے دیان پر آیا کہ لیکن اور اوٹوں کے پر اصل نہ کرو ان کو روکے رکھو بھلائی کے ساتھ اور اگر جانا جانا جانے تو ان کو رکھ دفعہ آٹوں کو یا ایک دوبار تم تلاکے رو اور ردد تلاکے گزر جائے تو اس کو تلاکے بائیں کہتے ہیں اس کے مسئلے کا تذکرہ آرہا ہے کہ اگر ردد تلاکے گزر جائے اور تم رجوع کرنا چاہو تو نکاح کے ذریعے اس سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہو یہ اجازت اللہ نے دو طلاقوں تک دی ہے اس کا تذکرہ ہے تو یہاں اللہ نے بیان فرمایا پھر آیت نمبر دو سو ٹین کہتے ہیں مجھے رضا کے مسائل دیان کیے کہ دیکھو عورتوں کو چاہیئے اپنے بچوں کو دو سال تک مان قرآن وَالْوَالِدَا اپنی اولاد کو دو سال تک اس کے اندر یقینا میڈیکل پوائنٹ آفیو سے بھی فائدہ لیں اللہ سبحانہ وَالْوَالِدَا نے شریف مقاید کی بیان فرائے اور ایک عورت اور اس کی اولاد کے درمیان تعلق کی بھی اس کے در حکمت مال میں البتہ اللہ نے بیان فرمایا اتبار سے بان سر دل کرو اس کی اولاد قدود کرانے کے اتبار سے زیادی سہتہ نے بنا فرمایا ہاں پانی مل اندر سپینڈنگ کے ذریعے پانی رضا بندی کے ذریعے اس معاملات کو آگے چلائے جا سکتا ہے پھر بیوہ کی اتبار کی آپ کا اتبار تین ہیلز ہیں اور بیوہ کی اتبار سے 244 نمبر آیت اللہ نے ریاض فرمایا ار اش اش او بڑا جگہ یعنی اس کی اتبار چار مہینہ اور دس راتے ہیں چار مہینہ اور دس دن یہ بیوہ کی اتبار ہے قل بطہ حامل اولاد کی اتبار بسائر قبل تک ہے وہی اس کا حامل ختم نہ ہو جائے پیدا مولان نہ ہو جائے تک اس کے عدد جو جاری رہے گی اللہ نے دیان فرمایا کہ عدد کے دوران نکاح کی ممانی ہے اگر ایک عورت عدد کی اجام میں رہے تو نہ اس کو نکاح کا پیدا پہنچاؤ نہ اس قسم کی کوئی اور ماملات ہونے چاہیے اللہ نے اس منا فرمایا ہے اس کے بعد حقوق نمبر اکتیس کا آخر ہوتا ہے جو اس موسم کے آخر حقوق ہے اس کے در کچھ اللہ نے رخصقی سے قبل طلاق کے مسائل بیان فرمائی ہیں کوئی اگر نے نکاح کر لیا اور کوئی مہر دے کر لیا اور اگر تمہارا اس کے ساتھ تانتر آئی نہیں ہوا یعنی ابھی رخصقی نہیں ہوئی ہے اور مہر دے کر چکے ہو تو اب تمہیں اس کو نس مہر ہے جو دینا پڑے گا اگر تمہیں تر نکاح کر لیا ہے اور تمہیں رخصقی نہیں کی اور کوئی مہر تہر نہیں ہوا ہے تو اللہ نے بیان فرمایا محمد کی اہل تو کچھ دے دی 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 اس مام لے کو ختم کیا جا سکتا ہے مجید اللہ نے ماتے کر دیا کہ اگر نکاح ہو چکا ہے رخصقی ہو چکی ہے مہر نہیں ہو چکا ہے اکتو نلات ہوگے تو تمہیں پورا مہر درمیانی نماز کی ہوئے خاندانی مسائل میں علج کر نماز سے رافی نہ ہو جانا بلکہ نماز کو اپنے مقررہ وقت پر آدھا کرو ان مسائل اپنی جگہ ان مسائل میں آسانی نماز پیدا کرے گی اللہ احکامات پر تم عمل کرو اللہ تمہارے مسائل کو حد فرمائے گا اس کی طرف اشارہ ہے کہ آر آر ہے اس کے بعد مسئل احکامات پہن پہن نہیں اللہ احکامات سے ریان فرمایا جب تم احکامات ہو رہی ہو تو اس میں سرور کے سامنے سامنے رکھ ہو یہ بڑی پیار احکامات اللہ کے دین کے یہ ہاں پر نکاح کے نہیں کلاب کے احکامات آرہی ہیں اور وہاں پر اللہ بیان فرماتا ہے وَلِلْمُتَقْ تَفَا تِمَتَامِ بِرْمَعْرُو تَلَامِ یا اَفْتَقْتَ عُلَت کو کچھ سمان دیو دستوں کے مطابق حد وَلَلَرَ مُتَّقِين یہ لازم ہے اَفْتَقِين کے اوپر ہوئی اَفْتَقِين کے وقت بھی اس میں صدوق کرو امتہائی اُمْدَقِين کے ساتھ اس ماملات کو آگے دی کر چلو کہ وہ پیارت نہیں ہے کہ ہمیں تعلیمات عطا فرماتا ہے ہم اپنے مطابق کو یہی پر مکتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحان موسیقی موسیقی موسیقی